بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سمیرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ بھی سمیرہ تو کیسے ہیں سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خوشباش ہوں گے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں کچن کنگ مسالہ یعنی کہ گرم مسالہ یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور اسے کھانے میں ایڈ کرنے سے سالن بہت مزے کا بن جاتا ہے تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو پوری دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے ہم نے کون سی چیز کتنی ایڈ کی ہے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے فو ٹیبل سپون زیرا اس میں جتنے بھی مسالے ایڈ کیے جائیں گے وہ سب ہی بہت ضروری ہیں اور ان کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب میں نے ایڈ کیا ہے ٹو ٹیبل سپون سکہ دھنیا ثابت اب اس میں ڈالیں گے سات سے آٹھ بادیان کے پھول چار اس میں ڈال دیں گے بڑے الائچی ون ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں لونگ لونگ اس میں زیادہ ایڈ نہیں کرنے کیونکہ ان کا ٹیسٹ بہت سٹرونگ ہوتا ہے اور یہ سالن کو کروا کر دیتے ہیں اس لئے صرف یہ ون ٹیبل سپون ہی جائیں گے اب اس میں ڈال دی ہیں ٹو ٹیبل سپون کالی مرچ پانچ سے چھ سٹکس میں نے ڈالی ہیں دارچینی کی آٹھ دانے اس میں سبز لائچکے ایڈ کر لیے ہیں ہاف ٹیبل سپون اس میں سونف کا ایڈ کریں گے وہ اس کی خوشبو کو انہینس کرے گا اور بہت ٹیسٹی بنائے گا ہاف ٹی سپون اس میں ڈال دی ہیں اجوائن اجوائن اس میں ہازمے کے لیے ایڈ کی جاتی ہے اب اس میں ڈالیں گے تین جیل بطری کے پھول اب اس میں دو عدد جائفل کے بیج ایڈ کریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں گول گول سے اس کو توڑ کے اس کے اندر سے سو بیج نکلے گا وہ اس میں ایڈ کرنا ہے اس طرح سے توڑ کے ہم اس کے اندر سے اس کا بیج نکال لیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے اب لاسٹ پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے کڑی پتہ تین سے چار میں نے کڑی پتہ ایڈ کر دیا ہے اب اس مسالے کو ہم کر لیں گے ڈرائی روست ڈرائی روست اس کو کرنا ضروری ہے اس کے لیے لیا ہے میں نے ایک پین پین کو میں نے پہلے سے ہی گرم کرنے کے لیے چولے پہ رکھا تھا تاکہ یہ ہلکا سا گرم ہو جائے پھر اس میں مسالے ایڈ کرنا ہے مسالے کو ہم تین سے چار منٹ کے لیے ڈرائی روست کریں گے مسالے کو بھونا ضروری ہے تاکہ اس میں جو سیم ہوتی ہے وہ خوشک ہو جائے گی اور گرائنڈ کرنے میں آسانی رہے گی ساتھی ساتھ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل سکے تو مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اب اس کو ہلکا سا تھنڈا کر لیں گے اب اس کو ہم مسالہ پیسنے والے جار میں ایڈ کر کے اس کا ایک اچھا سا پاؤڈر بنا لیں گے اب یقین کریں ابھی سے ان مسالوں کی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے گرائنڈ ہونے کے بعد اور مزے کا ہو جائے گا اب اس کو ہم اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے تو مسالہ ہمارا اچھے سے گرائنڈ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ہمارا پاؤڈر تیار ہو گیا ہے آپ انہی سب مسالوں کو ایڈ کر کے گھر پر گرم مسالہ تیار کریں بہت مزے کا بنتا ہے میں یہی گرم مسالہ اپنے سب ہی کھانوں میں ایڈ کرتی ہوں برزار سے میں نے کبھی گرم مسالہ پیسا ہوا نہیں خریدا گھر پہ تیار کیا جاتا ہے اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے دال ہو سبزی ہو شوربہ ہو یا گوشت ہو کڑا ہی ہو اس میں آپ یہ مسالہ ایڈ کریں کھانا بہت مزے کا بنے گا آپ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ہمارا پاؤڈر بن کے تیار ہوا ہے بس اسی طریقے سے آپ نے گھر پہ گرم مسالہ تیار کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ